بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرو بائیوٹکس کیا ہیں اور پرو بائیوٹکس کا امینٹی کے اندر کیا روز ہیں ہماری جو انٹرسٹائن ہے اس کے اندر راؤنڈ باؤٹن کیجی کے بکٹیڈیا موجود ہوتے ہیں بہترین صحت اور صحت مند زنگی کے لئے بیلنسٹ گٹ فلورا کا ہونا موجود ہوتا ہے اب اس سودھمن بکٹیڈیا یعنی بینیفشنل بکٹیڈیا ہیں ان کو پرو بائیوٹکس کا جاتا ہے ان کی دو بڑی فیملیز ہیں نمبر وان لیکٹو بیسلس نمبر ٹو بائی فیڈو بکٹیڈیم ہر فیملیز میں بہت سے قسم کے بکٹیڈیا موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بکٹیڈیا یعنی تدا کیا تداز کم ہو جاتی ہے ان کے سب مین وجہ جس کی وجہ سے پرو بائیوٹکس کی تداز کم ہو جاتی ہے وہ بے جا انٹی بائیوٹکس کا استعمال ہے جس کی وجہ سے زیادہ کی تداز کم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بیٹ بکٹیریا، جیسٹ، کینڈیڈا، البکٹیریا کی تضاف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے گٹ کا جو انٹرنل انوائرومنٹ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو بہت سے مائکروبز ہیں پیتھو جنڈ ہیں ان کی تضاف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ڈیجیز کا دی بکٹیریا کی تو جو کہ گٹ کے انٹرنل انوائرومنٹ کے لیے بھی فترناب ہوتی ہے اور اوورال اس کا صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اب جو سودمن بکٹیریا جن کو بینیفشل بکٹیریا یا پرو بائیوٹس کا جاتا ہے ان کے جو بینیفٹس ہیں اور ان کے فنکشن ہیں وہ سب سے پہلے بتا دیں اب جو پرو بیوٹس یعنی کے بینیفشل بکٹیریاں ہیں یہ پیتھو جن کے لیے بکٹیریاں کم کرتے ہیں نمبر دو جو فائبروس فوڈ ہے ان کی فرمنٹیشن کرتے ہیں ان کو اورگینک ایسٹ میں کنور کرتے ہیں اس اورگینک ایسٹ سے جو انٹرنل انوائرومنٹ ہے وہ ایسٹی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہامفل بکٹیریاں کی گروہ نہیں ہو پاتیں اور وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو ایٹی پرسنٹ جو ایمیونٹی کا سسٹم ہے وہ اس کا انحصار جو ہے وہ ہی نہیں پرو بائیوٹس پر ہوتا ہے اب لیٹرس ریسرچ کے مطابق جو قدرتی پاتھوے اور سی اینہ سگنیلی پاتھوے ان کو انٹرسٹینل ٹریک پرو بائیوٹس کے ذریعے ہی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ہیپوکریٹس نے آسے سیکروں سال قبل مسیح ہی یہ بتا دیا تھا کہ جو انٹرسٹرائنز جتنی بھی بیماریاں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ انٹرسٹرائنز سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں کیا کہ انٹرسٹرائنز کے اندر پرو بائیوٹس ہوتے ہیں پرو بائیوٹس کی بزاد کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیٹ بکٹیریا، آجیسٹ، ٹینیڈیل بھی کہتے ہیں پیتھوجینز، مایکروبز کی طرح پرنا شروع ہو جاتی ہیں اب ہمارا جو ایٹی پر سے دورتے مدابتی نظام امیونٹی کا سسٹم ہے اس کا انسار جو ہے وہ سیدن بکٹیریا پر ہے جیس کا جو میں پہلے بتا چکا اب سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ امیونٹی کی تنیٹی ٹائپ امیونٹی کی دو مین بڑی ٹائپس ہیں نمبر وان اینیٹ امیونٹی اور سیکنڈی ایڈاپٹی امیونٹی اب اینیٹ امیونٹی کیا ہے یہ وہ امیونٹی ہوتی ہے جو کہ انبوند ہی موجود ہوتی ہے انبوند ہی موجود ہوتی ہے اور یہ پرسٹ لائن ڈیفنس بھی کھلاتی ہے جب بھی کوئی بیرونی پیتھو جن جس میں داخل ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور اپنا ریاکشن زہر کرے گی جس سے اپنا جو بھی بیرونی جرمز بکٹیریا وارسی ہیں وہ ان کو کھل کر دیں اب اینیٹ امیونٹی کین کے ذریعے ہوتی ہے ان میں نیچرل کیلر سیلز ہوتے ہیں نیوٹو فیلز ہیں بیزو فیلز ہیں کیوسنو فیلز ہیں ڈینڈریٹک سیلز ہیں یہ رول پلے کرتے ہیں انیٹ امیونٹی میں سیکنڈ ٹائپ ہے اڈاپٹیو امیونٹی اب جو بھی بیرونی پیتھو جن ہیں ان کے خلاف یہ سیکنڈ لائن ڈیفنس اڈاپٹیو امیونٹی ہوتی ہے یہ فوری طور پر اپنا اثر نہیں دکھاتی اس کے لئے امروز ٹائپ ہے اپنا کام کرتے ہیں اب پرو بیوٹکس جو دونوں قسم کی امیونٹی جو انیٹ امیونٹی اور اپنا رول پلے کرتے ہیں دونوں امیونٹی کو یہ ریکولیر کرتے ہیں اور یہ کام ڈینڈریٹک سیلز میٹروپیجی ٹی اور بی لینکوسائیڈ کے لئے ہی سرانجام دیا جاتا ہے تو جنجا کہا جاتا ہے کہ جو پرو بیوٹکس ہیں وہ ملیونگ آرگانیزم ہیں اور ان کا ہماری صحت مند زندگی میں بہت اہم رول عطا کرتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس میں اللرگیز، ایستما، کینسر، دپریشن، ہارڈ ڈیزیزز، اس کے لئے آئی بی ایس، رومہ آرثرائٹس، آلسیلیٹک کولائیٹس، نیکرو تائلنگ، انٹیرو کولائیٹس، اور انفرکشیس ڈیڈیا، انٹی بارٹنگ ڈیوز ڈیڈیا بزارہ، یہ سب بیماریاں پرو بیوٹکس ہی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں پرو بیوٹکس، مکس پرو بیوٹکس یہبلنگ بنفیشیل بیقٹری ہیں اب یہ بیٹرییاں ہیں ہن کو بھی چاریے، fungus collection، زندار رہنے کے لئے皮لے گروہ کرنے کے 있다고 نیوٹیشن چاہیے ان کی جو خوراک ہوتی ہیں ان کی جو نیوٹیشن ہیں ان کو ہم پری بائیوٹکس کہتے ہیں پری بائیوٹکس جو ہیں وہ پرو بائیوٹکس کو گروہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب یہ جو پری بائیوٹکس ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹس کی ہی ایک قسم ہوتی ہیں جو کہ خدرتی طور پر نیچرل طور پر فوٹس میں ویجیٹیبلز میں اور سیڈیلز میں موجود پائے جاتی ہیں پری بائیوٹکس جو ہیں وہ روڈی میں عام ہی فوٹ کی طرح ڈیجیسٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ سٹومک سے آگے سمال انٹرسائنٹ اور گھر تک چلے جاتے ہیں لارج گھر تک وہاں جا کر یہ جو بینیفشل بکٹیریاں ان کو فوٹ پروائیڈ کرتے ہیں اب جو پرو بائیوٹکس ہیں ان کو پرو بائیوٹکس جو ہیں ان پری بائیوٹکس کو پریگڈاؤن کرتے ہیں اور ان پری بائیوٹکس کو پریگڈاؤن کرتے ہیں اس خاص قسم کے سبسٹانسیز بنتے ہیں جن کو شورٹ چین فیٹی اسٹ کھا جاتا ہے جو کہ گھر کی دیواروں یعنی کہ اس کی جو لائنی یا ساری گھر کی اس کی گھر کو بڑھا دیتے ہیں اور جو پیتھوجن جتنے بھی حالفل بکٹیڈی ہیں ان کی گھر کو پروہ دیتے ہیں جس میں جو بھی پیتھوجن لائک سالمونیلا کلوسکریڈیا وغیرہ ان کی گھر کو رک جاتی ہیں اچھا نقصاندہ بکٹیڈیا جو ہیں فرمنٹیشن پیدا کرنے والے مادے پیدا کرتے ہیں جو کہ گھٹ کے لئے نقصاندہ ہوتے ہیں اور جو پری بائیوٹکس ہیں یہ صرف اور صرف پرو بائیوٹکس ہی یوز کرتے ہیں جو حالفل بکٹیڈیاں وہ پری بائیوٹکس یوز نہیں کر سکتے ہیں اب جتنے بھی پرانک فوڈز ہیں جس میں اپنا ویجیٹیبلز پروٹس ان کو مختلف طریقوں سے لیٹس میتھڈز آئی ہیں ان کو سٹور کرنے کے اس سٹورڈ میتھڈ کے ذریعے ان پری بائیوٹکس کی جو تداز ہوتی ہے وہ درامیٹکلی فرم ہو جاتی ہے جب بھی ایک سٹورڈ فوڈ ہے کین فوڈز ہیں جس میں ویجیٹیبلز پروٹس کو سٹور کیا گیا ہے جب یہ ان کو ٹیبل تک کھانے کے لیے تب تک ہی اندر جو پری بائیوٹکس ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اور جب پری بائیوٹکس ہی کم ہو گئے تو اس کی وجہ سے پرو بائیوٹکس کو فوڈ نہیں ملے گی پرو بائیوٹکس گروہ نہیں کریں گے جس کی وجہ پرو بائیوٹکس کم ہو جائیں گے اور جو حالفل بکٹیڈیاں ہی زیادہ ہو جائیں گے اور جو پری بائیوٹکس ہیں جو فوڈ ہے پرو بائیوٹکس کی جو فوڈ ہے پری بائیوٹکس ان کی دو اپورٹن ٹائپس ہیں نمبر ون انولین نمبر ڈو فوس یعنی کہ فروکٹو اولیگو سیکرائٹس اب انولین اور فروکٹو اولیگو سیکرائٹس جو ہے وہ شاندار غدائی فائبرس کا جو ہیں وہ اہم سوس ہیں ان کے فواید بہت سارے ہیں جس میں سے یہ گٹ کی مومنٹ کو تیز کرتے ہیں اس کو بہتر بناتے ہیں سٹول بلکہ انفریز کرتے ہیں یہ ایک بریف سا Prebiotics اور Probiotics کیا ہیں؟ ان کے بارے میں یہ ایک introduction تھا جو Probiotics کیا ہیں؟ Probiotics are living things bacteria ہیں جو کے beneficial bacteria ہیں body کے لئے بہت ضروری ہیں اور ان کو جو mutation چاہیے ہوتی ہے ان کے جو فوڈ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے Prebiotics اب Prebiotics کن کن Fruits میں کن Regulables میں اور کن Cereals میں ہوتی ہیں یہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو ان کی ساری کلاسفیٹیشن اور ٹائرز کہوں گا کہ کون سے یہ پرو بائیوٹکس ہیں پرو بائیوٹکس یا فوڈ پری بائیوٹکس ہیں وہ کون سے ویجیٹیبل سی پائی جاتے ہیں کون سی فروٹس میں اور کون سے سیریس میں پائی جاتے ہیں Thank you very much